اگر بات کی جائے مارشاللہ کی بہت سی جگہوں سے ایسی باتیں نظر سننے کو نظر آ رہی ہیں مل رہی ہیں کہ شاید مارشاللہ لگنے والا ہے کیا آپ اس کے اوپر کہنے چاہیں گے جو پاکستان کی مددہ کنڈیشن ہے جہاں تک میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آو ویو ہے اس سے ریلیٹڈ تو میرا یہی ہے کہ اس ٹائم آرمی اتنی سٹرونگ بلکل نہیں ہے کہ وہ مارشاللہ امپلیمنٹ کر سکے اور یعنی آرمی سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ مارشاللہ لگا سکے یا آرمی لگانا چاہتی ہے لیکن وہ بلکل آرمی اس ٹائم نہیں لگانا چاہے گی اور آرمی اتنی سٹرونگ پیج پہ بھی نہیں ہے اور آرمی کے انسائیڈ بھی کچھ اس طرح کے بیوز اس ٹائم چل رہے ہیں کہ آپ کسی بھی سٹیج پہ عوام کے خلاف جا کے کوئی بھی ایسی چیز آپ نہیں کر سکتے ہیں جب بھی پاکستان میں مارشاللہ لگتے رہے ہیں اس وقت آرمی بڑے سٹرونگ پیج پہ ہوتی تھی آلویس اب اس ٹائم اتنی سٹرونگ پیج پہ نہیں لیکن انسائیڈ انفو آنے بھی نہیں چاہیے اور انسائیڈ انفو ہمیں اوویسلی بلکل لیک بھی نہیں ہونے چاہیے اور ہم پاکستان کی آرمی بھی ہماری ہے ایک اپزرویشن ہوتی ہے نا نو ڈوٹ آرمی کوئی بھی پاکستان کا ادارہ ہے وہ میرا ہے وہ آپ کے اور ہم وہ ادارہ ہے اس کی ریسپیکٹ ہے تو میری ریسپیکٹ ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایک اپزرویشن پاکستانی پبلک کی کیا اپینین ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت میٹر وہ اس ٹائم تو یہی میٹر کرتی ہے کہ ہمیں اس ٹائم صرف الیکشنز چاہیے اور الیکشنز ہوں گے تو ڈالر سٹیبل ہوگا آئی ایم ایف جو اتنا سٹرونگ پوائنٹ لے کے اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہے اور وہ جو سو کالڈ اس ٹائم اس ہاگڈار صاحب کی ایک تھوڑا سا پوائنٹ ہوئی ہوئی ہے کہ اب اگر ایم ایف ہم سے ڈیل نہیں بھی کرتی تو ہم پھر بھی ڈیفالٹ نہیں کریں گے یہ سو کالڈ اوپینینز ہیں اور میرے خیال سے ملک آپ اوویسلی آپ مجھے خود بتائیں میں آپ سے چھوٹا سا کوسن کرتا ہوں کہ آپ کا گھر میں اگر کھانے کو پیسے نہ ہوں تو آپ اپنے گھر کی کنسٹرکشن کریں گے کبھی بھی آپ نہیں کریں گے سب سے پہلے آپ بیسک نیسیٹیز کو اپنی فولفل کریں گے اس کے بعد آپ کنسٹرکشن ہو جائیں گے آپ اس ٹائم آل آور دہ اپنے کنٹری میں دیکھ لیں بہت سی چیزیں ہیں جو ڈیویلپمنٹ ہماری آ رہی ہے اور ہمارے جو اس ٹائم فور پرسنٹ بجٹ جو ریلیز ہوتا ہے سٹیڈی سے ریلیٹڈ اور فور پرسنٹ بجٹ جو ہمارا ریلیز ہوتا ہے ہیلچ سے ریلیٹڈ یہ اتنا ہمیں بجٹ نہیں چاہیے اس سے ہمیں بہت زیادہ چاہیے اور آرمی کو چاہیے کہ کسی اینڈ پر سیونٹی ون پرسنٹ بجٹ کو تھوڑا سا نیچے لے کر آئے اپنے بجٹ کو تاکہ ہم لوگ سٹیبل ہو سکے سو کال صرف آرمی ہی نہیں اس ملک میں چلنی چاہیے بہت سے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں سوری آپ کی بات کٹی لیکن ایسی سوچ کے بھئی ہیلتھ کے اوپر کام کرو ایڈیوکیشن کے اوپر کام کرو ڈیویلپمنٹ اصل میں تب ہی آئے گی ایسی سوچ جو ان سے بہت کام سننے کو ملتی ہے دیکھنے کو ملتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اس لوگوں سے بات کر کے یہ سوچ عام پبلک میں کیوں نہیں آتی ہم یہ جذباتی ناروں میں کیوں آ جاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہمارے یہاں پر ڈیمانڈ یہ کیوں نہیں کی جاتی کہ ہیلتھ سیکٹر میں بہتری لائی جائے ایڈیوکیشن کو بہتر کیا جائے اس کا وجہ بڑا ہے آپ میرے خیال سے سٹڈی آپ کی ہوئی ہوگی کمپلیٹ اس لیے آپ زیادہ یہ بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو ڈرو بیک ہے وہ صرف اس بات کا ہی ہے کہ ہماری سٹڈی جو ہے بیس آپ اپنا دیکھ لیں نا ٹوٹل آپ دیکھ لیں اگر ہمارے ملک میں پولیٹیشنز جتنے بھی ہیں وہ آ کر اس سٹیج پہ صرف اور صرف ڈال دیتے ہیں کہ جب بچہ پندرہ سال کا ہوگا سولہ سال کا ہوگا اس کو بچے کو صرف اور صرف وہ گھر والے یہ کہیں گے کہ جاؤ کما کے لاؤ رنٹ دینا نہیں ہے جاؤ کر کے لاؤ ہم نے یہ کرنا نہیں ہے جاؤ کر کے لاؤ یہ اس کا بیسک رائٹ یہاں سے انفرنج ہو جاتا ہے اور یہ بیسک رائٹ اس کو ملنا چاہیے جو کہ آل آور دا ورلڈ ملتا ہے یار یہ کوئی ہمارے لیے کوئی احسان نہیں ہوگا گورنمنٹ کا ہم اگر کہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی احسان ہے گورنمنٹ کا ہم ان کو دیتے ہیں ٹیکس اور وہ ٹیکس لیتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں اور ٹیکس کو لینا بھی ان کی ذمہ داری ہے ہمیں یہ کہنا کہ ٹیکس وہ نہیں دیتے یا میری پبلک ویسے ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کشمیر میں ہومن رائٹ کی وائلیشن ہوگی برما میں فلسطین میں وائلیشن ہوگی پاکستان میں وائلیشن نہیں ہو رہی کہ آپ پرسوں کے عرس پہ آپ جو ہمارا عمران خان ہے اس کی عرس پہ آپ یہ دیکھ لینا تھا کہ آپ کو ون فورٹی ٹو پہ ہماری جو کنٹری ہے ون فورٹی ٹو پیج پہ وہ چلی گیا اس طرح ہم یوگانڈا سے بھی دکھ والی بات لیکن اس طرح ہم یوگانڈا سے بھی نیچے چلے گئے ہیں کسی نہ کسی ان پہ ہم یوگانڈا سے بھی اس طرح نیچے چلے گئے ہیں اور اس ہمارے انصاف کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ ون سیمٹی ون پہ ہم فال کر رہے ہیں ون فورٹی ون سے ہم ون سیمٹی ون پہ فال کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی کمزوری ہیں آج آج ایک پیج پہ کوم کھڑی ہوئی ہے اور اس پیج پہ کوم کو کھڑے ہونے دیں اور چلنے دیں اور ایک ان کو صرف اور صرف اس ٹائم الیکشنز پروائیڈ کریں تاکہ اپنی مرضی سے ایک پبلک جو یہاں جس کو بھی سیلیکٹ کریں جس کو بھی میرے خیال سے آپ کو کر لیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے لیے ووٹ زیادہ ہوں گے تو میرا رائٹ ہے آپ کا رائٹ ہے کوئی سی کو بھی سیلیکٹ کر لیں ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان نہیں آنا ہے یا کسی نے بھی آنا ہے کوئی بھی آجے جب تک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ہماری بائیس کروڑ چوبیس کروڑ چھبیس کروڑ جتنی بھی ہے اس کے ساتھ میرا اپنا ایک پوائنٹ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس ٹائم پاکستان کی آبادی کوئی اٹھائیس کروڑ ہے ٹھیک ہے وہ اب صرف اسی وجہ سے کہ ہم ایم این ایس کو جو ڈیفرنٹ وہ ہیں علیہ دہ علیہ دہ نہ کر سکے جس کی وجہ سے کراچی میں بھی اس ٹائم کالکولیشن صحیح نہیں ہو رہی ہے وہ ایم کیو ایم کا پوائنٹ نہیں ہے وہ ایک آل آہم پبلی کا جیسے اگر بات کریں کہ پوری دنیا جو ہمیں اس ٹائم جس نظر سے دیکھ رہی ہے ہماری آرمی کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے ہمارے لیے بھی دکھ والی بات ہے کبھی کہیں سے امریکہ سے سٹیٹمنٹ آتی ہے کبھی کہیں سے سٹیٹمنٹ آتی ہے کبھی انڈیا کی میڈیا پر جو چیزیں چل رہی ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں میں تو بالکل openly کہتا ہوں ان کا کیا انڈیا کا کوئی قصور ہے کوئی قصور نہیں ہے کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے اب آپ مجھے ایک بات بتائیں صرف اور صرف ایک بندے کا نام لینا عمران خان نے اگر ایک بندے کا نام لیا ہے تو ہم کیوں نہیں اس پہ انکوائری کروا سکتے ہیں ہم یہ کیوں اس بات کو اس بات پہ لے آتے ہیں کہ آپ نے پوری آرمی کو چھیڑ دیا یہ اگر اس نے ایک بندے نے بات کی ہے یار میں بھی کسی کو بھی کہہ سکتا ہوں میرا رائٹ ہے یہ اپلیکیشن میں اگر اپنے پولیس ٹیشن میں دائر کروں گا کسی اخلاف تو پولیس کا سب سے پہلا رائٹ ہے کہ مجھے وہ انکوائری کرے ٹھیک ہے اور اگر آرمی سے متعلق اگر ہم نے بات بھی کر لیا وہ ہماری آرمی ہے یار وہ کسی کے آرمی نہیں ہے ہم نے آرمی کے ریلیٹڈ نہیں ہم نے اس شخص کے صرف اس شخص سے ریلیٹڈ بات کیا جو ابھی جس پہ بھی ہے جس مردی پوائنٹ پہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا اس کا رینک ہے کیا ہم جس کنڈیشن میں ہیں جس پوزیشن میں ہیں اللہ نہ کرے مارشاللہ لگتا ہے تو مزید کتنے سال پیچھے چلے جائے گے کیا ہم دنیا سے واقعی ڈیورس گئر میں نہیں چلے جائے گے میرے خیال سے اس ٹائم ہم ویسے بھی سو سال ڈیڑھ سو سال تو پیچھے ہیں اور دنیا ڈیویلومنٹ کی ایجوکیشن کی بات کر رہی ہے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں امران حان اچھا ہے نواز شریف چور ہے نواز شریف اچھا ہے امران حان چور ہے اور ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں کتنا پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں وقتی طور پر جذباتی سٹیٹمنٹ ہم دے سکتے ہیں یا دے رہے ہیں لیکن آل اوور اگر دیکھا جائے آورال دیکھا جائے تو نقصان ہمارا اپنے کیا کہتے ہیں اگر اللہ نہ کرے مارشاللہ آتی ہے یا کہتے ہیں نہیں میرے خیال سے مارش اللہ نہیں آئے گا جو میرا پوائنٹ ہے وہ مارش اللہ نہیں آئے گا مارش اللہ نہیں سکتا اگر مارش اللہ آ جاتا ہے تو ہم لوگ سروائیو نہیں کر پائیں گے سروائیو نہیں کر پائیں گے اور یہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے اور یہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم اب لگا بھی نہیں پائیں گے نہیں لگا پائیں گے وہ بلکل بھی نہیں لگا پائیں گے اور ان کو یہ پتا ہے کہ ہم ویسے بھی پاکستان میں تین مارش اللہ لگ چکے ہوئے ہیں اور یون کا ویسے بھی ایک پوائنٹ ہے کہ جس ملک میں چوتھا مارشلہ یا اس طرح کی کوئی سٹیج ہو جائے گی اس کو وہ جو رائٹس ہیں وہ ان کے ویسی خارج ہو جائیں گے اب وہ یون کے رائٹس ہم کیوں لینا چاہتے ہیں گھرے کے ساتھ ہم کیوں جینا چاہتے ہیں ہمیں ان سے ڈالر لینا ہے نا ہم نے وہاں آئیے میں آپ سے چلنا ہے دنیا کے ساتھ چلنا ہے دنیا ہمیں بائیکٹ اس طرح میں امپورٹ بند ہوئی ہے اس طرح میں ایکسپورٹ بند ہے اس طرح کو لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے یہ ان کو سمجھنا چاہیے اس بات کو سارے کے سارے ایک ہی اللہ کے پیدا پیدا ہوئے بندے ہیں یار آپ کو بھی وہی کھانے کو ملتے ہیں وہ ان کو بھی وہی کھانے کو ملتے ہیں کوئی آپ الیادہ نہیں ہے ہم بھی وہی ہیں آپ بھی وہی ہیں سب وہی ہیں تو kindly kindly ہم تو request کر سکتے ہیں کہ یار کسی ایک پیچ پہ بیٹھ کے تو کائنلی الیکشنز کی طرف سے پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کی وام کا سوچیں اچھا لگا ان سے بات کر کے جو ان کی سوچ تھی کہ بھئی ایڈیوکیشن کے اوپر بات ہونی چاہیے ہیلس کے اوپر بات ہونی چاہیے ایسی سوچ کے لوگ ایسی سوچ کی یوتھ اگر مجود ہوگی پاکستان میں تو ہی شاید کچھ چینج آئے گا ادروائز ہم نارے لگاتے رہیں گے الزام لگاتے رہیں گے چورن بیٹے رہیں گے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم آپ کا نام رضا احمد کیا کرتے ہیں آپ یہ مارا کانٹر ہے موبال کورن کا بزنس کرتے ہیں جو اسٹیم کنڈیشن ہے پاکستان کی بزنس کیسا چال گیا بزنس آپ کے سامنے ہے کسمر آئی نہیں رہا بہت مہنگائی ہوگی ہے پاکستان کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اسٹیم اگر فیوچر کی بات کریں کچھ لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ شاید پھر سے مارشلہ کا کوئی محول بنے گا پھر سے آرمی جو ان سے وہ ٹیک آور کرے گی یا اس لیے کے سے آرمی دوبارہ سے کنٹرول کرے گی پاکستان کو کیا آپ کو فیوچر نظر آ رہا ہے پاکستان ہم تو یہ کہتے ہیں جو مرضی آ جائے لیکن عوام کو سولتا ملنے چاہیے ہم غریب عوام کے لیے رنریف ہونا چاہیے جو بھی آتا ہے اپنی جیب میں بڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں پاکستان پچھتر سال سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کبھی کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے پھر وہ اس سے اگلے پر الزام لگاتا ہے جس کی بھی گورمنٹ آتی ہے وہ کہتا ہے پاس میں یہ ہو گیا پچھلی گورمنٹ نے یہ کر دیا ہم بہتری کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں الزام کے اوپر الزام لگائی جائے ہیں ہمارا ایمان ہی کمزور ہے صرف ہمارا ایمان کمزور ہے ہم ایمان والے ہو جائے نا دین کی طرف چلے نا تو سارا کوئی معاملہ سیدھے ہوئی ہے اچھی بات ہے دین کی طرف جو جو جس کا مذہب ہے وہ کرنا چاہیے دیکھو نا یہ چیز ہے وہ ایک لادہ ہے وہ ایک الزام لادہ ہے جو آدمی جو سیاست جو بجے گا وہ ہی بڑھے گا جیسا کرے گا آن جی جی پیلیاں کمتوں نے جو کیسا کیا وہ بھوکت رہے ہیں یہ اب مران خان جو کر رہا ہے یہ بھوکت رہا ہے بھوکت تو میں رہا ہوں بھوکت آب رہے ہیں پبلک بھوکت رہے ہیں وہ تو ہے نا بھائی یہ دیکھیں ہم لوگ کے لئے مارے لوگ ہیں نا میڈل کلاس لوگ وہ پریشان ہے ایک مزدور کی آدمی ساتھ زورت زیادی ہے وہ دودل جائے گا سبزی لجائے گا کچھ بھی نہیں لے گا کچھ بھی نہیں بڑھے گا بچوں کو بڑھا نہیں سکتا وہ بھوکا ہی رہے جائے گا مرلک کچھ چیزیں چینج ہوں گی پاکستان میں بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی ہم ایسے الزام لگاتے ہیں مشکل دیستی بھی ہے پاکستان میں مشکل دیستی بھی بہتری والی کم ہے ہی کونی دن آن اس کے اوپر کہنا چاہیں گے کوئی چینج آنے کی امید ہے یا میں آپ الزام لگاؤں گا آپ میرے پر الزام لگائیں گے یا پھر ہم یہ ایڈ دی ہیں جب کچھ نہیں ملے گا ہم یہ کہہ دیں گے ایمان کمزور ہے بھائی نے بہت پیاری بات کی ہے ہمیں کچھ چینج ہوتا نظر نہیں آرہا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامی قانون نافذ ہو اسلامی قانون جو چوری کرے اس کے ہاتھ کارتے ہیں جو کچھ بھی کرے اس کا بدلہ اسی طرح اور دین اور قرآن کے مطابق یہاں پہ اسلامی قانون نافذ ہو سود ختم ہو جائے اگر سود یہاں پہ سسٹم ہم حتم کر دیں گے ہمارا بینکنگ سسٹم ہی حتم ہو جائے گا کوئی بات نہیں ہے اللہ بہتر رزق دینے والا خیر رازعین اللہ پاک بہتر رزق دینے والا ہے آئی ایم ایف ہمیں پیسے بھی نہیں دے گا نہ دے اللہ دی مدد آگے اللہ تو بڑے آئی ایم ایف جب اسلام کی طرف ٹریں گے نا سود ختم کریں گے نا اللہ ایڈو میڈ گیوی مذہب بیچے گا میرا سٹانس یہاں پہ پھر بات کو ہتم کرتے ہیں آپ کا بیزنس کا بھی ٹائم ہے ہر جو راگا ایک بینا سوال ہے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم اسلام سے ہٹکے مذہب سے ہٹکے نو دوٹ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے میں مسلمان ہوں مجھے اسلام کو فالو کرنا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ہم مذہب کو کیوں لے آتے ہیں اسرائیل کی میں نے آگے بات کی دوسرے کنٹریز ہیں دوسری سٹیٹس ہیں وہ اگر ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہیں وہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں وہ تو اسلام کو فالو بھی نہیں کرتے وہ پھر بھی آگے جا رہے ہیں تو پھر کیا انہوں وہ جو کام کر رہے ہیں نا گہر مسلم ساڑے مسلمان کام ہونا بیچنے انہوں والے کام ساڑے بیچنے ہمارے سے بہتر تو وہ ہوگی ہاں جی ہمارے سے بہتر وہ ہیں ہم ایک دوئے کو گالی گلوج دیتے ہیں گندی الزام لگاتے ہیں یہ ان کا پیشہ ہے ہمارا مسلمانوں کا پیشہ نہیں ہے وہ یہ کرتے نظر نہیں ہے اس کو چیز لے لو ایک روپے کی چیز ہے نا ایک نمبر چیز ملے گی ہمارے ملک میں لے لو دو نمبر ملے گی اس کا ملکہ جو نان مسلم ہے وہ اماندار نظر ہوتے نظر آگے تو اصل چیز ملے گی ساڑھے ملک پر جو بے لو کچھ چیز لے چلے تو انہوں نے ملاوڑ والی چیز ملے جی جی ہم اگری ہیں تو کیا وجہ ہے ایک طرف ہم پوری دنیا کے اسلام کے مذہب کے ٹھیکے دار ہم بنتے ہیں پاکستان جی کہیں پہ کچھ ہوتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری سائٹ پہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دو نمبری کرتے ہیں ہم امانداری سے کام نہیں کرتے ساڑھے نبی نے فرمایا نا کہ یہ تسی ہو جاؤ کمران ہسی ہر چیز پچھے آڑ کے ساڑھے ساری چیزیں پہیاں گی ہسی جیب کھڑتے ہیں ایسی ہے نا ایسی سسٹم چالتا ہے ساڑھے ملک دے سسٹم ہی چالتا ہے گلت سسٹم ہے یہ سب چورہ سارے حکمران چورہ ہیں نوازشی بلاول بھٹو یہ سارے چورہ ہیں ہمارے لیڈر ہیں سب کو حدیعت تا فرمائے ان کو ہم سے دور لے جائے ان کو حدیعت نہیں آسکتی پاکستان کے لئے بہتر ہے ویسا لیڈر ہے دیکھیں ایڈ دی انڈ میں بھی پاکستانی ہوں یہ بھی پاکستانی ہے اگر کریٹی سائز کر رہے ہیں دیکھیں جیسے ابھی ہم پاکستان کی بہت مشہور مارکٹ میں کھڑے ہیں لاہور کی بہت مشہور مارکٹ میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ کنڈیشن ہی ہے بزنس چال نہیں رہا اور لائٹ بھی ابھی نہیں چال رہی یہ چیزیں ہیں اگر ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہیں گے ہر چیز میں ہم مذہب کو یا ان چیزوں کو لے آئیں گے تو شاید بہتری نہیں آئے گی ہمیں چاہیے ہم پریکٹیکلی پاکستان کی بہتری کے لئے سوچیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام عبدالواسی عبدالواسی کیا کرتے ہیں آپ میں anytime ہم quatre بہتہ BC یہ laid-میں دور Nation قول پاکستان سب پاکستان قاب sa ت forensی انحية پاکستان پر ایت cuestین کیا؟ علم صدحوں میں امریک چاہتا ہے ہے کہ میں میں شارہ ایک حالت میں امریک ہوں میں امریک ہوں میں شارہ اکساس واپس ایک دنیا میں سے دوچھتا ہوں میں شارہ ایک امریکی وقتان بسیارہ خاند گئی میں شارہ اے امریک مجھے اور خلاص پر پاکستان آپ کے لئے ڈجاب مددہ کیوں آپ کے لئے ڈجاب مددہ کیوں میگنے میں سکتاہتے ہیں ہم افغانستان میں اور آفگانستان میں کیا ایمار ایمار کبول موسم بهای شخص طرف پکستان ہمیں تو جمال کبولی یا مخرافت توجہ رو گنام ارضا آفگانستان شارہ آف格یان سیتسان سیتسان اHerz پینجاب کیا شخص طرف گنام لرخوابی برای rua لطوران دوچس اور میں ہوسٹے بئittensہ پانجاب پو resurrected نہگیرٰ نگ braucht اور پاس خبین کیونکہ chasing کے لے کیل?... لاصم تيرکیّنی اور پاکستانی پاکستانے ہیں پاکستانے پاکستان چاہیں siz کیا لے استالی پاکستان مثلا transparentی ٹیسی٠٠ٰ پاکستانی پاکستانی گوشت تجاوز فرمات پاکستان کا تعقیق نکاری پاکستان نکاری بکنم جنہاộc نکاری پاکستانی نکاری تکیشن نکاری تکیشن ہوا راس کے لفتر стоیچنگ دولاری چیزنمنا ہے کم کم نکاری پاکستان نکاری پاکستان نکاری جمعید کنندوان مطان票 انیان نکاری پاکستان نکاری پاکستان نکاری پاکستان نکاری تکیشن کیا راس شی lakhاندن نکاری آفغانستان ہمیں کہ اگر اندیو اور افغانستان ہے در種ی فروجات ہمیں پنجبی فرنقیگر اس کا کہ فروجات اور افغانستان ہے اس کا حابہ فریکنی نوازم ہے اور ہم ترمتی بارے اس کے پنجابیوں کیوں تقلید ہاں کرتے ہیں کہ زنگیگاہ ملتان ہے جو پاکستانی هاں؟ میں نہیں ملتا ہاں کرتے ہیں کیونے میں اینڈیوپ کے لیتا دنیا اور چلی میں چلی نوازموں کا علاہہ عزیز اور پاکستانی اور پاکستانی اور پاکستان ہیں اس کا ملتان کاریم سوال ملتان ہے آ faz کہ افغانستان, پاکستان, ڈیوپہستان اچھا تو کسیٹ گھروں اور پاکستان کیونکہ بشیار ہے تک پاکستان پیسٹانائی اپنے پاکستانائی اچھا تو دین لوگ ہیں واپنے چیزی جنگ بشیار ہیں اسپیشلی نیم سم درکس پاکستان پروڈیوز نمید انڈیا ہے کہ انڈیا ہے پاکستان میں سیچویشن ہے اسلام علیکم آپ کا نام رانا ایجاز رانا صاحب کیا کرتے ہیں میں چاندی کی شاہ پہ میری چھوٹی سی اس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے جو اس میں پاکستان میں سیچویشن ہے کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں بلکہ بڑے بڑے پولیٹیشن یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید مارشاللہ پاکستان میں پھر سے آنے والا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر مارشاللہ نے اصل یہ ساری اس لیے کیا ہے کہ الیکشن نہ ہو وہ الیکشن سے بارے سارا یہ پیڈی ایم کی قومت کا کرتا درتا جو بھی ہے مسئلہ فوجس میں انوالو ہو سکتی ہے نائنٹی پرسنٹ کہلیں یہ انوالو ہے اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ایک اس کو گرفتار کر کے آپ تیس کروڑ سترہ کروڑ بندوں کو گرفتار کر رہے آپ کو الگتا ہے سترہ کروڑ میں سے سترہ کروڑ جو پبلی کیا وہ عمران حان صاحب کیا ہنڈر پرسنٹ آیا کیونکہ اگر وہ ہوتی الیکشن کروا کے دیکھ لیں بلکل یہ کی الیکشن آپ بائی الیکشن ہوئے آپ اس کا حضرت دیکھ لیں لاہور سے سیٹیا لگے یہ قلعہ تھا نونلی کا اس میں سے لئے ہیں بات یہ ہے نا اب لوگ کو شعور آ چکا ہے یہ جور تھا جو ہم نے سڑکوں پر توڑ پھوڑ کی اپنی بیلڈنگز کو نقصان پہنچایا آگ لگائی بات سن لیں اس نے پیشی سے قبل تقریر کی آپ نے سنی ہوگی کہ بھائی مجھے ورنڈ دکھائیں میں گرفتار رہا ہوں تیار ہوں پھر انہیں اتنا وہ توڑ پھوڑ آئی کوڑ کے شیشے توڑنے کیا ضرورت تھی یہی تو میں بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں اب انہوں نے یہ کیا اس کا ریاکشن ظاہر ہے کہ ہر بندے کے اپنے اپنے ہوتے ہیں جس بات تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں اب بعد میں وہ دو بھی تھپڑ مارے گا تو جس نے ایک مارا قصور اس کا ہے جس نے چھیڑا ہے بعد یہ ہے تو یہ جو یہ نیونلی کے پٹواری ہیں ان کا بس اللہ ہی آفت ہے آپ یہ دیکھیں آپ پورا معاظنہ کر کے دیں